جناب ایف ناصر ریا سعودی عربی ہے آپ نے چند سوال اور بھی ہم سے کیے ایک آپ نے یہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں خواتین کس قدر پردہ کرے اس میں خواتین کے لیے یہ ہے کہ احرام تو ظاہرے کے خواتین کا وہی ہے جو اپنے عام طریقے سے وہ کپڑے سلے ہوئے پہنتی اس میں فرق صریف یہ ہے کہ اسکاف وغیرہ بان لیا جائے جس میں چہرہ کھلا ہو جس کو چہرے کے ٹکلی کہتے وہ کھلا ہو اور ان کے بال وغیرہ یہ کچھ نظر نہ آئیں یہ تو احرام ہوا احرام کی حالت میں نقاب وغیرہ تو نہیں ڈال سکتی البتہ چاہیے کہ کوئی گتہ یا کوئی پنکھا نمہ کوئی چیز اپنے چہرے کے سامنے رکھی جائے کہ جہاں مرد یا دیکھتے ہوں یا ان میں سے گزر نہ ہو تو اپنے چہرے کے قریب اس پنکھے یا کسی چیز کو آر کر لیا کرے تاکہ اس کے چہرے کو کوئی نہ دیکھ تاہم یہ کہ اس کے چہرے کو کسی کپڑے یا ایسی چیز سے ڈھکنا جو مو سے لگی ہو اس کو شریعت نے منع کیا دوسرا سوال آپ نے اکیا کہ کیا احرام کی حالت میں کسی کپڑے یا کالین پر سجدہ کرنا جائز تو حالت احرام میں ظاہر ہے کہ کپڑے پر یا کالین پر یا پتھر پر سجدہ کرنا میں کوئی حرج نہیں اس کا استثناء تیسرا سوال آپ نے پوچھا کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد اگر کسی کام سے جدہ گئے اور کچھ دن بعد دوبارہ مکہ آگئے لیکن عمرہ ادا نہیں کیا کیا اس صورت میں کوئی کفارہ ہے کسی شخص نے اگر عمرہ ادا کر لیا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اگر وہ مکہ سے جدہ جائے اور جدہ سے پھر مکہ آئے تو ایسی صورت میں اس کو دوبارہ عمرہ کرنے کی یا احرام بانے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ کہ جب اس نے عمرہ کر لیا تو عمرہ کرنے کا مطلب ہے وہ میقات کے اندر تو حرم سے باہر جب نکلے گا جدہ تک تو جدہ چونکہ میقات کے اندر ہے اور جدہ سے جب وہ مکہ جائے گا تو میقات کے اندر ہونے کی وجہ سے اور ایک عمرہ وہ پہلے کر چکا اس کی وجہ سے اب دوبارہ اسے احرام باننے کی ضرورت نہیں ہوگی لہٰذا اس پر کوئی کفار اور کوئی جرمانہ نہ ہوگا جناب ایف ناصر ریاض سعودی عربیہ آپ کا ایک یعنی تیسرا ہمیں میسی یہ ملا جس میں آپ نے یہ کہا کیا بیعت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے دوسرا سوال اگر ہمیں کامل پیر نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے بہت اچھے دونوں آپ نے سوال کیے کیا بیعت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے لازم کا مطلب یہ کہ نہ فرض ہے نہ واجب بلکہ ایک مستحب عمر ہے کہ کسی سنی صحیح العقیدہ دیندار شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے اس میں یوں سمجھ دیجئے کہ آدمی جب کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اقرار کرتا ہے کہ میں آئندہ نماز کی پابندی کروں گا زورہ روزہ رکھوں گا زکاة دوں گا اور دیگر احکامات کی پابندی کروں گا تو جب بیعت کرنے میں آدمی اقرار کرتا ہے کسی کے ہاتھ پر جس میں ایک احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ تصوف اور طریقت کے تمام سلسلے جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں کہ کسی اچھے دیندار شخص کو دے کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور صرف بیعت ہی نہیں بلکہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے نہ صرف ہی کہ صحبت میں بیٹھے بلکہ جسے اپنا شیخ یا پیر تصور کرے وہ اپنے مرید کی دینی طور پر روحانی طور پر اس کی تربیت بھی کرے پھر آپ نے یہ کہا کہ اگر ہمیں کامل پیر نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے تو اس سلسلے میں میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ استخارہ کیجئے اور استخارہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو انشاءاللہ خواب میں آپ کو یہ اشارہ مل جائے گا کہ آپ کس سے بیعت ہوں اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا یہ مقہولہ ذہن میں رہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر پیر نہ ملتا ہو کوئی شیخ نہ ملتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت داتا گنجبش علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کرے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پکر